مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے جس کو جس کو لے کر کے سچر کمیٹی نے لیکن جو پچھلا جلاس تھا اس میں تو صرف ابھی موجودہ حالات کو لے کر کے آپ نے بات کی کیا مسلمانوں کا کاروبار اس کی زندگی میں پچھلے کچھ وقت میں آپ نے بہتری دیکھی ہاں بہتری ہے بہت ساری چیزوں میں بہتری ہے بالکل ماننا پڑے گا جیسے دیش کے لوگوں کا میعار زندگی ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ کہنا چاہیے وہ بدلہ ہے اسی طرح مسلمانوں کا بھی بدلہ ہے کہیں کہیں بالکل بدلہ ہے کہیں کہیں تکلیب بھی ہے دونوں باتیں ہیں لیکن یہ کہ تبدیلی تو ہے بہت ساری جگہوں سے لگتار جب خبریں آئیں ابھی حال کے وقت میں بہت ساری جگہوں پر کلیشز ہوئے آپ راجستان کو لے لیجیے آپ مندر پردیش کو لے لیجیے بہت سارے گھروں کو زمیدوز کر دیا گیا بلدوزر چلا دیا گیا اس میں یہ بہت باتیں کہیں گئیں کہ مسلمانوں کے گھروں کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تو کیا اس کی کوئی لیگل لڑائی بھی آپ لوگ لڑ رہے ہیں وہ لیگل ہی لڑائی لڑی جائے گی ایسے کام کی جو خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے اگر کچھ لوگ کریں گے تو اس کے خلاف تو کوٹ ہی کراستا ہے اور تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے وہ لے رہے ہیں ہم لوگ لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں مدنی صاحب کی کئی بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیش کی عدالتیں ہیں جو سوتہ سنگیان لیتی ہیں لیکن وہ گھر جس کو تنکا تنکا جوڑ کر کے کوئی بھی کھڑا کرتا ہے وہ یوں ہی ذرا سی بات پر یہ کہتے ہوئے کہ یہ غلط تھا اور صحیح تھا اسے گرا دیا جاتا ہے ایسے کئی معاملے سامنے ہیں جس میں حکومت کی اس میں غلطی بھی تھی اور اس کے باوجود ایسا ہوا تو کیا عدالتوں کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے نہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا بہت سارے بہت ساری جگہوں پر انٹروین کیا ہے کوٹ نے اب وہ کہیں جلدی کرتے ہیں کہیں دیر میں کرتے ہیں تو اب کوٹوں کو اگر آپ اس میں ابھی کھڑا کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا خاص طور سے یہ آپ بلڈوزر کے معاملے کو لے کر کے سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نائنصافی نہ کرے اور نائنصافی ہونے نہ لیں اصل ذمہ داری تو سرکار کی ہے سرکار نے اس ذمہ داری کو نہ صرف یہ کہ پورا نہیں کیا بلکہ پکش پات سے کام لیا ہے سرکار نے پکش پات سے کام لیا آپ یہ کھلا الزام لگا بلکل نائنصافی کری گا جس کی امید نہیں نہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے ایسا نہیں کرے گی سرکار کوئی کیس سٹڈی ہے بھی آپ کے پاس اس بارے میں بتانے کے لیے کھرگون کے قصہ ہے اور جگو کا بہت جگو پر ہوا ہے میں بہت اسپیسیفک چیزوں پر نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن یہ موٹے طور پر یہی ہے کہ وہ پکش پات سے کام لیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کو پتہ ہی نہ ہو افسروں نے کر لیا ہو اپنی مرضی سے پر سرکار کو اسے صدارنا ہوگا اور یہ اپنا عظم ظاہر کرنا ہوگا یہ نشچے ظاہر کرنا ہوگا کہ آگے سے نہیں ہونے دیں گے اس کام کو اس طرح سے نہیں ہونے دیں گے جس طرح سے کیا جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکاروں کے نیچے کام کرنے والے عدھکاری میں تھوڑا سا موقع دینا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ سدھار لیا جائے شاید سدھر جائے میں امیت کرتا اور اس کے بعد what next سدھرنے کے نیکس تو کورٹ ہے نا پھر کورٹ موجود ہے نا ہم یہ امیت کرتے ہیں کہ اگر سرکار نہیں مانے گی تو کورٹ سے منوائیں گے ایک اور اہم بات کل آپ لوگوں نے کہی اور سرکار کے پاس بھی کہتے رہیں گے کہ بھئی آپ ایسا غلط کام مت کریں ایک اور اہم بات آپ لوگوں نے یہ کہی کہ جو جو لوکل مدے ہیں جیسے گیانواپی کا معاملہ گر ہے تو وہ بنارس کے لوکل لوگ اس کو نپٹائیں اور جس جس شہر کا جو بھی ڈسپیوٹ ہے اس کا کیا مقصد اس کا مطلب یہ ہے اس کی صرف ایک مطلب ہے بلکل کلیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نیشنل ایشو بنا کر کمیونٹی کو باٹنے کا کام مت کریں بس وہاں لڑھائی چلی وہاں لڑنے دیجئے کہ وہ مسلمان سنگھٹن آ جائیں میدان میں سڑک پہ آ جائیں جو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے میں نے معذوری ظاہر کی تھی وہ اسی وجہ سے کہ بھئی اب ہماری آرگنائیڈیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم ٹی وی ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے نہیں بات کریں گے اور سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مت کریے اس کے بارے میں بات جو ویسے بھی میٹر سب جو ڈیس ہے تو جائے یہ وہیں ہوں گا جو کچھ ہوگا ہم یہاں کیا کر لیں گے کہہ کر کے بھی چون کہیں گے وہ کہیں ایک صاحب کہیں گے ایسے نہیں ایسا ہے دوسرے صاحب کہیں گے ایسے نہیں ایسا ہے مسئلہ تو حل ہونے والا ہے نہیں تو اس لئے اس کو وہیں کیا جائے جو اس کی جگہ ہے